بیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کوئٹا سمیت بلوچستان میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو عذیت میں مبتلا کر دیا کیسکو کی ہر دھرمی کے خلاف عوام نے احتجاج کیا ہے مزید بتا رہے ہیں حسنین گول جی حسنین جی اس طرح میں کوئٹا کے بروری روڈ پر موجود ہوں یہاں کی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے روڈ شیڈنگ کو چھ گھنٹے سے بڑھا کر یک دم دس سے بارہ گھنٹے کر دیا گیا ہے وہ بھی غیر اعلانیہ طور پر جہاں ایک طرف گھریلو خواتین کو گھر میں کام کرنے میں مسئلے درپیش آ رہے ہیں تو دوسری طرف کاروباری نظام کو بھی بہت زیادہ دھشکہ پہنچا ہے سکول جانے والے بچے اور آفیس جانے والے ملازمین کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانی کی قلت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے علاقے میں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ روڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی نہیں آ پا رہا پہلے بھی پانی بہت زیادہ قلت کا سامنا تھا روڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو اور بڑھ گیا اور اس کی وجہ سے ان کو ٹینکر مافیا کے زیرے اثر آنا پڑ رہا ہے علاقہ مکینوں نے کسکو ملازمین کو بہت افعال شکایات بھی کی ہیں لیکن اس کے کوئی حل نہیں ہوا ابھی تک ان کے مسئلے مسائل حل نہیں کیے گے جس کے وقت سے ان کا کہنا ہے کہ وہ مزید احتجاج کی طرف جائیں گے اگر ان کا مسئلہ حل نہ کیا گیا